اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے یہ دوک پری خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جھارکن میں مسجد کی امام مولا شہاب الدین صاحب کو حجوم نے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا ہے اس معاملے میں جھارکن کے جمشت پور میں بھی احتجاز دیکھنے کو ملا ہے چندر شکر آزاد کے لوگوں نے پوسٹر ہاتھ میں اٹھا کر احتجاز کرتے ہوئے بھی دکھا گیا خود چندر شکر آزاد نے کہا کہ اگر مولا شہاب الدین صاحب کو انصاف نہ ملے تو ہم پوری ریاست میں احتجاز کرنے پر مجبور ہوں گے چندر شکر آزاد نے اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا جھارکن کے کوڈرامہ ظلام مسجد کے امام مولا شہاب الدین جی کے حجومی تشدد اور قتل کا واقعہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ قابل سزا بھی ہے فیلحال آزاد سمجھ پارٹی جمشت پور یونٹ نے اس واقعے کے خلاف احتجاز کیا ہے اگر انصاف نہیں دیا گیا تو ہم انصاف کے حصول کے لیے پوری ریاست میں احتجاز کرنے پر مجبور ہوں گے مزید لکھا کہ میں جھارکن کے سی ایم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس لنچنگ میں ملوث مجرموں کو سخت سزا دی جائے اور متوفہ مولا شہاب الدین جی کے حل خانہ کو پچاس لاکھ روپے کا معاذہ دیا جائے اور ان کے زیرے کفالت افراد کو سرکاری نوکری دی جائے ایک جولائی دوہزار چوبیس کو بھارت یا نیا سہیتہ بی این ایس دوہزار تیس قانون پورے ملک میں نافذ ہو گیا ہے جھارکن سی ایم و مولا شہاب الدین مرحوم کے مجرموں کے خلاف بی این ایس کی دفعہ ایک سو تین ٹو کے تحت مقدمہ درش کرے ناظرین آپ کو بتاتے چلے آسد الدین و ایسی صاحب کو چھوڑ کر ایسے وقت میں جب کوئی بھی لنچنگ جیسے گھنونے جرم کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے بھی مارمی چیف چندر شکر آزاد مسلسل لنچنگ کے واقعات کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ایسے وقت میں جب اپوزیشن لیڈر مسلمانوں کا نام لینے سے خوف زیادہ ہے آزاد سماج پارٹی کے منبران پارلیمنٹ مسلمانوں کا نام لے رہے ہیں اور حکومتوں سے مسلمانوں پر مظالم بند کرنے کی درخواست کر رہے ہیں ناظرین اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ والسلام